بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ ایک option جس کے اندر آپ کہتے ہیں دنیا جو ہے نا یہ دنیا ذہین لوگوں کی ہے یہ دنیا innovation کی ہے یہ دنیا عقل مندو کی ہے اگر آپ ذہین اور عقل مندو کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس category میں فال نہیں کرتے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی extra ability ہے تو پھر آپ لوگوں کو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت اس طریقے سے ہے کہ آپ سیکھنا شروع کر دیں training شروع کر دیں کم از کم کمپیوٹر کورس شروع کر دیں اور involve ہو جائیں ہر طریقے سے کچھ تو آپ کے اندر ہونا اگر ایکسٹر innovation نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں چل رہا ہے اس کو تو علم ہو کیونکہ آج کل جو میں نے لوگوں سے ملا ہوں یا انٹریو کرتا ہوں مجھے مزا نہیں ہی آ رہا ہے مجھے انٹریو لینے کا بھی مزا نہیں ہی آ رہا ہے لوگوں سے بات کرنے کا مزا نہیں ہی آ رہا بکاوز ان کی سیوی خالی ہوتی ہے اب خالی سیوی کے اوپر آپ پاکستان کے قابل نہیں بن رہے ہوتے ہیں سیوی کے حساب سے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کانیڈا میں شفٹ ہو جاؤں گا یورپ میں شفٹ ہو جاؤں گا کیسے شفٹ ہوں گے ویڈیو دیکھئے گا یہاں پر میں بات کر رہا ہوں آپ سے immigration program کی Australian business visa جو کہ without investment ہوگا سمجھ رہے ہیں business visa ہوگا اور without investment business visa میں شاید investment کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک category ہے جو کہ investment visa ہے یہ business visa ہے لیکن یہ بغیر investment کے ہوتا ہے اور اس میں آپ کو IELTS سے کیسے exemptions ملتی ہیں وہ بھی آپ کو inform کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کوئی دوسرا program دوں گا Australian business immigration visa without investment without IELTS 188A کی بات کر رہا ہوں یہ ویزا ہے innovative ٹھیک ہے نا آپ کے پاس number one idea ہونا چاہیے سب سے پہلے تو idea لاؤ کہ کون سا کاروبار جو innovation میں آتا ہے ایک دو قسم کاروبار ہوتے نا یا تو آپ mobile shop کھول کے بیٹھ جاؤں یا آپ نے کوئی نیا گام نہیں کر دیا mobile shop is there پہلے سے موجود ہے یا آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی وہاں پر journal store کھول لیا ہے convenience store کھول لیا ہے اس کو convenience بولتے ہیں تو یہ کوئی idea نہیں ہے تو یہ investment درکار ہے آپ investment دکھائیں گے تو آپ کو بھی جا مل جائے گا مگر innovation کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے اوپر invest کرنے کو تیار ہیں ہم آپ کے اوپر پیسے لگانے کو تیار ہیں ہم آپ کو بلانے کو تیار ہیں آپ کے اندر innovation ہونی چاہیے number one number two آپ کی عمر 55 سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے 55 سال سے کم ہونی چاہیے تو آپ اس کو 18 سے 55 کہہ سکتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں آپ کا اپنی business میں تجربہ یہ program one ہے business میں تجربہ چار سال کا ہونا چاہیے اور چار سال کے اندر آپ کامیاب businessman ثابت ہونے چاہیں ثابت ہونے کا criteria یہ ہے میں کوئی جلیلی بتا رہا ہوں تاکہ شارٹ کٹ میں ہو جائے وہ یہ ہے کہ آپ کا دو سال کا جو turnover ہے وہ ساڑھے سات لاکھ ڈالر australian کے برابر ہونا چاہیے جتنا کام بھی آپ نے کیا ہے جتنی بھی sale کی ہے وہ اس کو آپ نے multiply کر کے آپ نے ساڑھے سات لاکھ ڈالر کے برابر کرنا ہے چار سال میں سے دو سال کھا لی ٹھیک ہے نہیں اچھا یہ اگر آپ achieve کر لیتے ہیں تو آپ اپنی ایک idea کہہ لیجئے program کہہ لیجئے proposal کہہ لیجئے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ملک میں and I am a successful businessman in Pakistan اور in India in Nepal بھٹان whatever جہاں پر بھی ہے بنگلہ دیش تو یہ idea آپ وہاں پر 188A کے لیے آپ request کرتے ہیں جب اگر وہ قبول ہو جائے تو they will discuss with you they will ask for presentation they will ask some questions اور پھر آپ اس کے reply کریں گے مطمئن کریں گے جب وہ مطمئن ہو جائیں گے وہ further documents مانگیں گے تو اس کے بعد اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو they will issue a 188 class visa اس میں آپ وہاں جائیں گے اور government جو ہے آپ کے ساتھ attach ہو کر آپ کی کام کو سنبھالے گی اچھا یہاں پر آپ کا جو bank account ہے اس کے اندر جو پورا کا پورا ending balance ہے وہ 1.25 Australian کے برابر اس کا جو worth ہے وہ ہونی چاہیے آپ کا بھی account اور بیوی کا بھی account ملا لیں بچے ہیں تو ان کا بھی account اگر ہے تو ملا لیں پوری فیملی کا count جو ہے 1.25 کے برابر ہونا چاہیے Australian net worth یہ ہونی چاہیے اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وہ ہے مردہ کوئی criteria بھی ہے yes assessment ہے 65 point آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں out of 100 65 point پورے کیجئے آپ کی age ہے تعلیم ہے جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں آپ کے تمام factors ہوتے ہیں ان تمام کوئی خٹا کر لیجئے اس کے against آپ کو ملتے ہیں 65 points آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی IELTS کرنا پڑے گا IELTS 4.5 کرکو مانگتے ہیں 4.5 آپ نے کیا وہا ہو 4.5 آپ نے کیا لیکن اگر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ اچھی net worth ہے ٹھیک ہے نا آپ کی net worth اچھی ہے تو پھر آپ کو IELTS کی بلکل ضرورت نہیں ہے پھر آپ مت کریں مطبعہ 1.25 آپ بولتے ہیں میرے پاس 1.75 یا 2.25 ایسا کچھ کہہ دیتے ہیں مطبعہ ہماری limit سے زیادہ تو پھر آپ کو IELTS بلکل attempt کرنے کی ضرورت بھی نہیں 4.5 کا مطبعہ attempt کرنا وہ کسی کے بھی آ جاتا ہے اچھا اب ہم بات کر لیں ہیں دوسری دوسری stream کی یہ ہے entrepreneur stream اس میں experience چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے idea share کرنا yes آپ کو اپنی کسی بھی state کو idea share کرنا ہے کہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 10-12 سوال 20 سوال ان کے آپ کے نکلیں تو وہ جو department ہے ان کا جو اس کو آپ کی innovation کو یا آپ کی جو idea ہے اس کو وہ calculate کرے گا وہ آپ سے وہ سوال کر سکتے ہیں آپ نے کہا یہ ہمارا سوال ہے یہ آپ نے کہا یہ ہمارا سوال ہے یہ یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اپنے consultant کے throw بھی آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ سارے کے سارے replies جو ہیں ان کو send کر دیں گے اور اس کو وہ دیکھیں گے کہ آپ ان کو مطمئن کی یقینی کہ اگر وہ مطمئن ہو گئے تو definitely یہ ویزا آپ کا ہے اچھا یہاں پر اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو entrepreneur stream کا ویزا دے رہے ہیں آسٹریہ کا جو کہ immigration ہے یہ دونوں with family ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو جو payment کرنی پڑے گی entrepreneurship کے لیے اس کی ویزا فیس ہے Australian dollar جب آپ pay کر رہے ہوں گے ویزا فیس bank کے ذریعے جو bank کے ذریعے apply ہوتا ہے 4240 Australian dollar کے برابر اس کی ایک ویزا فیس ہے یہ دونوں آخم رکھیے گا یہ پاکستان میں ہی دینی ہوگی جب آپ جائیں گے ان کو یہ مت کہہ دینا میں پہنچ کے دوں گا پہلے میں متوہن ہو جاؤں پہلے میں پہنچ جاؤں تو میرا یہاں سے ایک بندہ بیٹھاوا ہوگا وہ release ایسی باتیں مت کر دینا یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے یہ legal کام کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ والی بات نہیں ہو رہی ہے وہاں ہوں رکھیے گا اور اگر وہ والی باتیں سننی ہو تو یہ چینل آپ کے لیے پھر ہے ہی نہیں اچھا میں آخری میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو issue میرے سامنے آیا ہے اور وہ یہ questions بہت زیادہ آئیں میرے پاس تو میں reply کر دیتا ہوں اس کا اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے tourism پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ tourism پہ جانے کے بعد مجھے شکایتیں محصول ہوئی ہیں اور وہ شکایتیں جو ہیں وہ genuine ہیں اور کچھ لوگوں نے questions کیے ہیں email کے ذریعے ورساک کے ذریعے تو میں ان کو compile کر رہا ہوں کہ آپ جب جائیں تو اپنا ایک اصول بنائیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا تمام کا اخلاق جو ہے وہ پاکستان میں اچھا ہونا چاہیے اچھا ہی رکھو ٹھیک ہے نا soft spoken اچھا اخلاق لیکن جب آپ جائیں کہیں پر بھی تو آپ کے اخلاق جو ہے وہ طبیعت آپ کی active ہونی چاہیے سخت طبیعت رود جسے ہم کہتے ہیں نا آم زبان میں آپ کو رود ہونا چاہیے آپ کسی کو free مت کریں وہاں پر number one number two mail اگر آپ mail ہیں تو mail سے دور رہیں وہ آپ کو favor کرے کوئی support کرے کے بعد کرے بات کرنا چاہے یا کوئی کہ آپ پاکستان سے ہیں پاکستان میرے دل میری جان میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے ویڈیو کے لیے بات مت کریں بولے sorry I don't have time ٹھیک ہے نا I don't talk to strangers کچھ بھی بول دیجئے آپ بولیں گے it's very rude ہاں rude کرنا ہے بتا رہو ہوتا کیا اور اگر female ہو جو اگر آپ mail ہیں اگر آپ female سے واسطہ پڑھنے لگا ہے راستے میں روکتی ہے ٹی آفر کرتی ہے چائے بیٹھ کے پیتے ہیں بات کر لیتے ہیں آپ کہاں سے ہو میں آپ کو گھما دیتی ہوں ٹھیک ہے نا یہ کر دیں وہ کر دیں آپ کا ہوتل ہوتل یہ وہ مجھے favor چاہیے کچھ بھی کہیں کچھ بھی کہیں آپ کو favor دینے کی بات کریں لینے کی بات کریں estate forward منا کر دیں estate forward دل بھرا تو لگے گا میں جانتا ہوں آپ کو آپ کے دل پہ چھوڑیاں چلیں گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو وہ جو آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے یا جو جو response نظر آتا ہے وہ یہاں ملتا نہیں ہے آپ کو لہٰذا آپ کو ٹھوٹ پھوٹ تو اندر آپ کے اندر ہوگی دکھر ہوگے لیکن برداشت کر لینا تھوڑا برداشت کر لینا اور بالکل straight forward بولنا sorry اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ اگلا step آپ کا جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کم از کم آپ کے جیب میں جو کچھ ہے نا آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سب کا سب آپ کا جائے گا یہ گارنٹی ہے میری کیونکہ یہ ساری کی ساری چینس عمال ہوتی ہے وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور وہاں کی پولیس وہاں کے ہوتل والے وہاں کا سٹاف وہاں کا عملہ آگے پیچھے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سب ملے وے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کو ٹرائپ کرتے ہیں بلیک میل نہیں کرتے ہیں ٹرائپ کرتے ہیں اور ٹرائپ کے اندر آپ کو بولتے ہیں کہ جی نی آپ کو ہونے لگی یہ جیل ٹیک ہے نا ایک سال کی جیل ہوگی اور اس کے بعد آپ اپنا بہیل کر لیں اینڈ سو آن آپ کہتے ہیں یا اللہ میں کس عذاب میں آ گیا تو لہٰذا ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اور پھر آپ کامیاب ہوں گے کسی کے ساتھ وہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت ضروری ہے جب آپ ٹیور پہ جاتے ہیں تو اسی لیے جب کوئی جاتا ہے ہمارا گروپ تو میں ان کو بریف کرتا ہوں کہ آپ نے ٹیکسی کو کیسے کور کرنا ہے اور جہاں رکشہ چلتا ہے وہاں کیسے کور کرنا ہے اس طرح سے آپ نے ایریا کو بھی منتخب کرنا ہے کہ آپ نے پروپر ایریا کے اندر ہوتل لینا ہے آپ غلط جاؤ گے تو پھر ریویو پڑھ لیا کرو چیئے نا ہم تو بہت احتیاط سا ہوتل دیتے ہیں صحیحی سی بات ہے لیکن آپ سوڑا سا ریویو دیکھ کر کے جایا کرو کہ بھئی اس ایریا کے اندر کیا اکٹیویٹی ہے کیا محول ہے کیا چیزیں ہیں یوٹیوب پر بیڈی دیکھ لو کچھ لوگوں نے بنائی ہوتی نا فلان سٹریٹ فلان سٹریٹ فلان جو دیکھ لیا کرو نظر آئیتا ہے صاف نظر آئیتا ہے کہ یہ سٹریٹ جو ہے یہ سکیم ہوگا یا یہ صاف سترہ معاملہ ہے فیملی والا ہے یا دوسرا معاملہ ہے یہ تمام چیزیں بچنے کے لیے انتہائی آسان معاملہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے بیہیور کو چینج کر لیں اپنے آپ کو بلا وجہ کا شریف آدھی بنا دیں اور وہ ٹائم گزار لیں ٹیک ہے نا لیکن ہیں تو آپ ہمارے اپنے نہ تو لہٰذا خیال کیجئے خیال کرنا بہت ضروری ہے تکلیف اچھا خیال کریں اگلی ویڈیو ملتا ہے اللہ حافظ